سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ کے فضل و کرم سے دو عشرے ہم نے گزار دیئے اللہ رب العزت سے رعا ہے ان دو عشروں میں ہم نے جو عبارتیں کی نیک عمال کیے اسے قبول فرمائے تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے شب قدر کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں اس عشرے میں جو بھی ہم عبارتیں نیک عمال کرتے ہیں اسے قبول فرمائے اور ہمیں نیکیوں میں آگے بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی توفیق سے آج کے ترابی میں سوا پارا مکمل ہوا یکیسوا پارا امن خلق اطلو ماہوہیا اور بائیسوا پارا ومیق قنط جس میں سورہ انکبوت کی پچیس آیتیں سورہ روم کی ساٹھ آیتیں سورہ لقمان کی تیس پر چار آیتیں اور سورہ علی فلامی مسجدہ کی تیس آیتیں اور سورہ احضاب کی ستر پر تین آیتیں مکمل دو سو بائیس آیتوں کی تلاوت ہوئی اللہ رب العزت سے رعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو خبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے پارے کے ابتدا میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کے اوپر جو وحی کی گئی کتاب سے اس کی تلاوت کرے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے آپ لوگوں کو قرآن سکاتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اس کے باوجود آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ تلاوت کرتے رہے دوسرا حکم یہ کہ نماز کی پابندی کریں نماز کی پابندی کرنے کے دو فائدے بتائے گئے نماز کیا ہے بے حیائی برائی سے روکتی ہے یہ نماز کا فائدہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر کیا ہے بڑی چیز ہے تو نماز کیا ہے اللہ کے ذکر کا ایک بڑا مقام ہے ذکر کے اندر نماز کا ہونچا مقام ہے اسی لئے قرآن مجید کے اندر بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز کے اندر جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہیں اللہ کی تعریف تذویر بیان کی جاتی ہے تو نماز کا یہ فائدہ بتایا گیاں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہیں امام احمد نے روایت کیا ہے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے رات میں چوری کرتا ہے انہوں نے اعتراض کیاں نماز پڑھنے کے باوجون اس کی چوری کی عادت نہیں جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً اگر وہ پابندی کرے گا تو اس کے اندر سے چوری کی عادت چلی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیومبر ہونے کی دلیل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا آپ نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی آپ نے کبھی بھی اپنے سیرے ہاتھ سے قلم اٹھا کر نہیں لکھا اس کے باوجود آپ کے سینے پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا یہی قرآن مجید لوگوں کو سناتے ہیں لوگ پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ عرب والوں نے آپ کو کبھی بھی کسی کے پاس بیٹ کر علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں خلم نہیں تھا کہ آپ نے کوئی چیز لکھی ہو تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں تمہارے نبی ہونے کی یہی دلیل ہے لوگوں کو تاجب ہو گیا اگر آپ کو لکھنا پڑنا آتا لوگ آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اسے لکھنا پڑنا آتا ہے یہ کسی کے پاس جا کر سیکھ کر آتا ہے یہاں کوئی اعتراض نہیں کیا پھر بھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ کسی کے پاس راتوں میں جا کے سیکھ کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کس کے پاس جاتے ہیں کس کے پاس آپ علم حاصل کرتے ہیں ان سے جا کے سوال کروں کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کیا ہے لوگوں کے دلوں پر اثر انداز کرنے والا ہے دنیا کے اندر کتنے مدارس ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کا حفظ کرتے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایسی تاثیر دیں کہ قرآن کی آیتیں ان کے دل کے اندر محفظ ہو جاتی ہیں زبان سے آسانی سے ادا ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کو لکھنا پڑھنا بعد میں آتا ہے مگر قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ ان کے سنوں کے اندر پیوس کر دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی اپنے ذمہ کر رکھا ہے پرندے صبح صویریں اپنے گھنسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھر کے اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اپنے ساتھ روزی لے کے نہیں پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی روزی دے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا کے اندر کھیل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے کھیل ہمیشہ نہیں ہوتا اس کا وقت کیا ہے متین ہوتا ہے کھیل کا مقصد کیا ہے لوگ فائدہ اٹھانا اور اپنے نفس کو کیا ہے دلچسپی بہلانے کے لیے کھیل کا انتظام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طریقے سے دنیا کی زندگی اس کی ایک مدت ہیں یہ کھیل اور تماشے کے برابر ہیں اس کے پیچھے مت پڑھو آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے تم کوشش کرو فکر کرو اس کے بعد واری سورہ سورہ روم ہے ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا عرب کے اندر یعنی دو طاقتور قومی تھی ایک ایران اور دوسری روم کی سلطنت دونوں کے اندر ہمیشہ جنگیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جبکہ آپ کا ابتدائی دور تھا ایران والے جو آگ کی پوجا کرنے والے روم پر حملہ کر دیا روم کو اپنے خبزے میں کر لیے روم والے کیا تھے اہل کتاب تھے عیسائی کے پیروکار تھے عرب کے لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے خوش ہو گئے کیونکہ ایران والے روم پر غالب آ گئے روم کیا ہیں اہل کتاب عیسائی کے ماننے والے انہوں نے یہ سمجھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زور ختم ہو گیا یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اس کے اندر بتایا گیا چند دنوں کے بعد یعنی چند سالوں کے بعد دوبارہ روم ایران پر حملہ کر کے ایران کو اپنے خبزے میں کر لے گا جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں حضرت عبو بکر صدیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا عرب والوں نے کہا یہ ہونے والی بات نہیں ہے حضرت عبو بکر صدیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگائی اس وقت شرط کا حکم نہیں تھا ابتدائی دور تھا راضی ہو گئے ان لوگوں نے پوچھا کتنے سال کے اندر یہ واقعہ ہوگا حضرت عبو بکر صدیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چھ سال کے اندر ہوگا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا آپ نے کہا فی بزی سنین لفظ بزی کیا ہے دس سال کے عرصے کو کہا جاتا ہے تم نے چھ سال کیوں قائد کی انہوں نے کہا کہ دس سال کا میں عرصہ جو ہے اس کے بارے میں کہوں گا کہ روم دوبارہ غالب آ جائے گا ساتھ میں سال روم کیا ایران پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے ایران کو اپنے خفزے میں لاتا ہے ابتدائی آیتوں کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی خضرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہیں اس کے اندر دو بڑی نشانیوں کا ذکر کیا ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے جوڑے بنا دی ہیں اور اللہ تعالی نے جوڑے کے اندر الفت محبت پیدا کر دی شادی سے پہلے دونوں اجنبی ہوتے ہیں شادی کے بعد ان کے اندر محبت الفت یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ تعالی کہتے ہیں وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا اللہ تعالی نے جوڑوں کے اندر محبت الفت شفقت پیدا کر دی اللہ تعالی کہتے ہیں اس کے اندر غور کرنے والوں کے لئے فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو لوگ جوڑوں کا میل ملاب دیکھتے ہیں ان کے اندر محبت کا تصور اپنے خیالوں میں لاتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے دنیا کی دولت خریدنے سے آپس میں محبت نہیں آتی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینداری کو ترجید دوں کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے آپس میں محبت پیدا کرنے والی ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا آپس میں انسانوں کا رنگ الگ ہے ان کی زبانیں الگ ہیں یہ اللہ کی خضرت کی نشانی ہے کتنے انسان ہیں کائنات کے اندر دنیا کے اندر ہر ایک کی زبان الگ ہے ان کے بولنے کا لہجہ الگ ہے ان کے رنگ روبھو الگ ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اپنی مٹھی میں ساری زمین کی مٹھی کو جمع کیا اس مٹھی کے اندر کالی مٹھی بھی تھی گوری مٹھی بھی تھی یعنی پیلی مٹھی لال مٹھی اس کے اندر سخت مٹھی بھی تھی نرم مٹھی بھی تھی اسی کا قتلہ بنا کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی اولاد دنیا میں آتی ہیں کوئی گورا ہوتا ہے کوئی کالا ہوتا ہے کوئی پیلا ہوتا ہے کوئی لال ہوتا ہے کوئی نرم مزاج کا ہوتا ہے کوئی سخت مزاج کا ہوتا ہے وہ تمام مٹیوں کا اثر انسانوں کے اندر پایا جاتا تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں آپس میں ہم بات کرتے ہیں ہر ایک کی زبان الگ ہے رنگ روب الگ ہے اس کے اندر غور کرو یہ رنگ روب دینے والا کون ہے زبان کے اندر اپنی آوازوں کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ اللہ کی خدرت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے دین کے لئے اکسو ہو کر رہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دین فطرت پر پیدا کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا ہر بچہ فطرت پر دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے جس گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کیا ہے وہی دین اسے سکاتے ہیں اگر یہودی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں اگر عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں اگر مجوسی گھر میں پیدا ہوتا ہے اسے مجوسی بناتے ہیں اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اسے مسلمان بناتے ہیں مگر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی فساد ہوتا ہے یہ انسائن کی برائیوں کا اثر ہے جہاں بھی فساد ہوتا ہے زمین کے اندر جو توازن برخرار نہیں ہو کر عذابات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مماء کا ثبت عیدن نان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی زلدلہ کبھی توفان کبھی اللہ تعالیٰ آسمان سے وارش کو روک لیتے ہیں یہ اللہ کے عذابات ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر جو لوگ سوت کا بے پار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں سوت دینے وارہ یہ خیال کرتا ہے میرے مال کے اندر اضافہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نظر دیکھ اسے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر دگنا تکنا کرتے ہیں زکاة دینے سے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتے ہیں جو رسود کا بے پار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہیں دیتے ہیں اس کے بعد ہے سورت کے آخری میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے بچہ بلکل کمزور ہوتا ہے کمزوری کے بعد جوانی کا دور آتا ہے طاقتور یعنی اس کا جسم ہو جاتا ہے پھر طاقتور کے بعد اس کا جسم کمزور بڑا پا ہو جاتا ہے یہ اللہ کی خدرت ہیں اللہ تعالی بچے کو کمزور پیدا کرتے ہیں اس کے جسم کو طاقتور بناتے ہیں طاقتور کے بعد پھر اللہ تعالی اس کے جسم کو کمزور بڑا کر دیتے ہیں اس کے بعد والی سورہ سورہ لقمان ہے لقمان اللہ کے ایک نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نصیحتیں بیٹے کو تھی یہ ایک رکوع کے اندر بیان کیا بڑے حکمت والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھداری عطا کی یہ غلام تھے ان کا آقا ان کے پاس آتا ہے ایک بکری زبا کر کے بکری کے اندر دو اچھی چیزیں میرے پاس لے کر آؤں تو بکری زبا کرتے ہیں زبان اور دل لے کے جاتے ہیں پھر ایک عرصے کے بعد ان کا آقا آتا ہے اور کہتا ہے بکری زبا کر کے بکری کے اندر دو بری چیزیں میرے پاس لے کر آؤں پھر وہی زبان دل لے کے جاتے ہیں تو ان کا آقا پوچھتا ہے ایک عرصہ پہلے میں نے کہا تھا دو اچھی چیزیں لے کر آؤں تم زبان اور دل لے کر آؤں اب میں نے کہا دو بری چیزیں لے کر آؤں تو زبان اور دل لے کر آؤں انہوں نے کہا جب زبان دل اچھا رہتا ہے جسم اچھا رہتا ہے جب زبان دل خراب ہوں سارا جسم خراب ہوتا ہے بڑے حکمت والی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا ابنی اللہ تشرک باللہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کر یقینا شرک کیا ہے بڑا گناہ ہے بچوں کو ابتدائی مرحلے میں شرک کیا ہے شرک کا انجام کیا ہے یہ تمام باتیں بتانا چاہیے یہی پیغمبروں کی شان تھی اپنے بچوں کو شرک سے دور رہنے کی تعلیم دیتے تھے توہید پر خائم رہنے کی وسیعت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا اے میرے بچے تم دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر عمل کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کرے گا چاہے ظلم ہو گناہ ہو اچھا عمل ہو برا عمل ہو چاہے پہاڑوں میں ہو یا زمین کے اندر ہو یا چٹان کے اندر ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کرے گا اس کے بعد انہوں نے کہا اے میرے بچے نماز کی پابندی کرو لوگوں کو بھلائی کا حکم دو برائیوں سے روکو اور جو بھی مصیبتیں آتے ہیں اس پر صبر کرو اس کے بعد انہوں نے کہا اے میرے بچے لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو اگر کوئی بات کرنے کے لئے آتا ہے ملاقات کرنے کے لئے آتا ہے اپنا چہرہ نہیں پھیرنا چاہیے اسے بات کرنا چاہیے اس کے ساتھ خوش اخلاسی سے پیش آنا چاہیے پھر انہوں نے کہا زمین کے اندر فخر کر کے غرور کر کے مت جاؤں پھر آخر میں کہتے ہیں یعنی چیخ کر چلا کر بات مت کرو کیونکہ صبح میں بری آواز کیا ہے گدے کی آواز ہوتی ہے یہ تمام نصیحت ہیں انہوں نے اپنے بچے کو کی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت ہیں قرآن کے اندر نخل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے ایک ذریعہ بنا دیا کہ اپنی اولاد کو ان باتوں کی نصیحت کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی خدرت کیا ہے بڑی کشادہ وسیع ہے اللہ تعالیٰ مثال دے کر کہتے ہیں سارے دنیا کے درخت پن ہو جائے سمندر کا پانی انک ہو جائے اس کے ساتھ اور ساتھ سمندر ملاکے انک بنا دے جائے اور ایک ایک جھاڑ یعنی درخت اٹھا کر جو پن کی شکل میں ہیں اللہ کی تعریف لکھتے جائے خلم ختم ہو جائیں گے سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا پھر بھی اللہ کی تعریف عظمت باقی رہے گی اللہ کی شان موچی ہے وہ عظمت والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خدرت کو بیان کرتے ہیں لوگ میرے ساتھ شریک کرتے ہیں میرے بارے میں غور کرو میری خدرت کیسی ہے میری عظمت کیسی ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کا دن آنے والا ہے اس کے بارے میں دنیا کی زندگی شیطان تم کو دھوکے میں نہ رکھیں شیطان کو الگ کر دو دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر اس کے لئے تیاری کرو پھر اس کے بعد کہتے ہیں قیامت کے دن نہ باپ بچوں کے حق میں کام آئے گا نہ بچے باپ کے حق میں کام آئیں گے اس کے بارے اللہ تعالیٰ غیب کی پانچ باتیں بتاتے ہیں پہلی بات قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے بارش کب ہوگی اللہ کو معلوم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے کل آدمی کیا کمائے گا یہ غیب کا علم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور آدمی کس زمین میں مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے بعد والی سورت علیف نام میم سجدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں اس سورے کی تلاوت کیا کرتے تھے ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ اللہ کی جانب سے اتری ہوئی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانب سے نہیں گڑے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بارے میں غور کرو اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں سورت چان ستاریں ان تمام کا ذکر کیا اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے کہا خیامت کے دن مجرم لوگ کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں سر جھکائی ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے اللہ ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا دوبارہ دنیا میں بھیج اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ آنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں جانا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر رکھا ہے دنیا کے کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا نہ دنیا کے کسی کان نے اسے سنا ہے نہ کسی انسان کے دل کے اندر ان نعمتوں کا خیال آیا ہے ایسی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہے اس کے بعد دوباری سورت سورہ حضاب ہے اس کا دوسرا نام خندق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے جنگ خندق واقع ہوئی مکہ والے دس ہزار کا رشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جو صحابہ تھے تقریباً تین ہزار ایک روایت کے اندر تین سو سات صحابہ تھے ان کو لے کر خندق آپ نے کھڑائی کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق خودنے کا حکوم دیا خندق کے معنی کیا ہے تین طرف کیا ہے آر ہوتے ہیں اور ایک جگہ جو سامنے خالی ہوتی ہیں وہاں گڑا کھدا جاتا ہے تاکہ دشمن ڈائریکٹ نہ آ جائیں گڑا ہونے کی وجہ سے دشمن رک جائیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ایران کے اندر خندق اس طرح کھڑی جاتی ہیں تقریباً ایک مہنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی کی کافروں کا مقابلہ کیا اور خندق کا موسم ایسا تھا سردی کا موسم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کی کھدائی کے اندر شریک ہوئے اور خندق کے موقع پر مسلمانوں کے لئے کھانے کی تنگی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے اندر برکت انعیت فرمائی کئی واقعات ہیں ایک مہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا ہواوں کو بھیجا سارے دش ہزار کا لشکر واپس چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تمہاری حالت کیا تھی مومین کس طرح پریشان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی دس ہزار کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نام مراد کر کے مکہ بھیج دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو خریضہ کا ذکر کیا مدینے کے اندر یا قبیلہ تھا مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا اگریمنٹ تھا انہوں نے خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ تھا اسے توڑ دیا انہوں نے مکہ والوں سے مل کر حملہ کرنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے خلے کو گھیر لیا جائے پچیس دن تک گھیرہ کیا گیا اس کے بعد وہ اتر کر آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم سعید بن ماس کے فیصلے پر راضی ہیں صحابی رسول تھے انہوں نے خیال کیا یہ ہمارے آدمی ہیں ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بنو خریضہ کے نوجوانوں کو ختل کر دیا جائے ان کے بچوں کو بیوں کو خیدی بنا جیا جائے ان کے مال کو غنیمت کے طور پر استعمال کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے جو فیصلہ کیا یہی فیصلہ اللہ کے نزدیک صحیح تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرت کا ذکیر کیا مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کے اندر مال کے اندر اور زیورات کے اندر ترقی ہوئی ازواج متحرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو بھی زیورات چاہیے ہمارے مال کے اندر راشن کے اندر اضافہ چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ان کو بلا کے کہوں اگر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں آخرت کو چاہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں ہیں اسی کو اختیار کریں اگر دنیا چاہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے کر آپ سے رخصت کر دیں گے طلاب دے دیں گے ازواج متحرات نے کہا ہم کو دنیا نہیں چاہیے آپ کی زندگی میں ہم رہنا چاہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو نصیت کرتے ہوئے کہا تم معاملی عورت نہیں ہوں نبی کی گھر والیاں ہیں اگر تم سے کوئی بات کریں ہلکی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر کسی کے دل کے اندر نفاق ہیں تمہارے بارے میں برا خیال کرے گا اچھے انداز سے بات کرو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گھر کے اندر خائم رہو اگر باہر نکلتی ہیں زیب و زینت نہیں کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو اور حدیث کا مطالعہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے زکاة کو پہنچتا ہے اس کی زکاة نکالو اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت کرو اس کے بعد یہ بتایا گیا حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خرآن کے اندر مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام کے اندر دونوں برابر ہیں مرد عورت ایمان کے اندر دونوں برابر ہیں مرد عورت اطاعت کے اندر فرمابرداری کے اندر مرد ارو دونوں برابن ہیں سچائی کے اندر دونوں برابن ہیں سبر کے اندر دونوں برابن ہیں اگر اللہ کا ڈر دونوں کے اندر آتا ہے دونوں کو عجر ملے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا صدقہ و خیرات کرنے کے اندر دونوں برابن ہیں روزوں کے اندر دونوں برابن ہیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں دونوں برابن ہیں اللہ کے ذکر کے اندر دونوں برابن ہیں اللہ تعالیٰ نے دس چیزوں کے اندر دونوں کو برابر بتایاں دونوں کیا ہیں عمل کے اندر برابر ہیں دونوں کا جر وہ ثواب ملے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی ایک رسم تھی اگر کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں تو جاہلیت کے انہوں سے سگا بیٹا مانتے تھے اس کی بیوی کو سگی وہو مانتے تھے مگر یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لئے ایک واقعہ ان کے سامنے پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن حضرت زیند بن جہش کا نکاح آپ کے مو بے ولے بیٹے زیند بن حریصہ سے کر دیا دونوں کے اندر نبھانا مشکل ہو گیا حضرت زیند نے طلاق دی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ زیند سے شاری کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اگر میں زیند سے شاری کر لوں لوگ کیا کہیں گے کہ پیغمبر اپنی بہو سے شاری کر لی حالانکہ حضرت زیند رشتے کے اعتبار سے پھوپی ذات بہن تھی مگر آپ نے اپنے لے پارک بیٹے سے ان کا نکاح کر دیا سگی بہو نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنے کے لیے آپ کا نکاح ساتو آسمان کے اوپر کرایا حضرت زیند رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا کرتی تھی تمام کے نکے زمین پر ہوئے مگر اللہ تعالیٰ میرا نکاح ساتو آسمان کے اوپر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی اگر کسی کے گھر میں دعوت ہوتی ہے دعوت کھا کے وہیں بیٹ کر باتیں نہیں کرنا چاہیے حضرت زیند رضی اللہ تعالیٰ نہا کا ولیمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی رات کا وقت تھا صحابہ بیٹ کر آپ کے گھر میں باتیں کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو گھر سے باہر بھیجنا شرم آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے حکوم دیا اگر کسی کے گھر میں تم کو دعوت دی جاتی ہے پہلے نہیں جانا چاہیے کھانے کے بعد بیٹ کر وہاں باتیں نہیں کرنا چاہیے کھانے کے بعد سیرہ اپنے گھر چلے جانا چاہیے یہ اسلامی تعلیمات ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی صورت کے انر یہ بتایا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں ہم بھی درود پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے جس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا جو بھی درود پڑھتا ہے اس کا درود اس کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے جتنا ہم درود پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی پھر پردے کا حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمان عورتیں جب بھی باہر نکلے پورے پردے کے ساتھ سر سے لائک کر پیر تک پردہ ہونا چاہیے اور سورے کے آخر کے اندر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے اپنی آمانت آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی یعنی اللہ کے احکامان یہ کرنے سے ثواب ملے گا اور اللہ کے جو منحیات ہیں اللہ تعالی جو کام کرنے کا نہیں کرنے کا حکم دیا اگر اس سے بچتے ہیں اللہ تعالی تم سے راضی ہوگا تو اللہ تعالی نے جب یہ پہاڑوں پر آسمان پر زمین پر پیش کیا تمام لوگوں نے انکار کر دیا مگر انسانوں پر پیش کیا تو انسان خبول کر لیا تو اللہ تعالی کہتے ہیں انسان جاہل ہے مگر وہ خبول کر لیا اگر وہ عمل کرتا ہے اس کی آخرت بنتی ہے غرد آج کے پارے کے اندر یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ناعت فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ